السلام علیکم اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت خوبصورت سے ایک پرمننٹ پلانٹ فلارنگ پلانٹ کی بات کروں گی اس پلانٹ کو بہت ہی ایزی ہے گرو کرنا اور آج میں اس کو ملٹیپلائی کرنے یعنی اس کی کٹنگ اور روڈ دیویجن سے اس پلانٹ کو ملٹیپلائی کرنے پہ بھی بات کروں گی میرے پاس جربیرہ کا صرف یہ ایک ہی پلانٹ ہے اور اس پلانٹ پہ سال کے مختلف مہینوں میں مختلف موسموں میں فلاورز کا کلر چینج ہوتا رہتا ہے یہ سارے جو کلرز آپ نے فلاورز کے دیکھے ہیں یہ صرف ایک اسی پلانٹ پہ لگتے ہیں ان دنوں ذرا گرمی کی شدت کے وجہ سے اس کے فلاورز جو ہیں ان کا کلر کافی ڈل اور فیڈ سا ہو رہا ہے لیکن یہ سارے پھول جو ہیں اسی ایک پودے پہ اسی ایک پلانٹ پہ لگتے رہے ہیں پہلے جب میں اس پلانٹ کو نرسری سے لائی تھی تو اس کے اوپر یہ سنگل ایک پلانٹ تھا اور اس کو میں نے پہلے بارہ انچ کے پوٹ میں اس کے بعد اس بڑے سے ایک پلاسٹک کے ٹب میں لگا دیا تھا اور اس میں اس کے سائیڈوں سے بیوی پلانٹس نکل نکل کے اس کا پورا جنگل سا یہاں پہ بن چکا ہے میں آپ کو نزدیک سے دکھاتی ہوں آن میں کچھ اس کے پلانٹس جو ہیں ان کو اس میں سے نکال کے ملٹیپلائے کرنا چاہ رہی تھی چھوٹے پوٹس میں لگانا چاہ رہی تھی تو کچھ پلانٹس تو میں نے نکال لیے ہیں اور کوشش تو میری یہی تھی کہ ہر ایک پلانٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی روٹ جو ہے وہ ضرور آ جائے لیکن اگر اس کے ساتھ روٹ نہ بھی آئے تب بھی یہ پلانٹ بہت ایزیلی گروہ ہو جاتا ہے تو اس کے پر فلارز اس ٹائم پہ بھی کھل رہے ہیں پوری پورا سال ہی سردی ہو گرمی ہو جیسا بھی موسم ہو اس پلانٹ پہ فلارنگ ہوتی رہتی ہے اور تھوڑا بہت اگر میں فرٹیلائزر زیادہ تر تو میں اس پہ بنانا پیل کا فرٹیلائزر ہی ڈالتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں کافی ٹائم سے بھی اس پہ فلار نہیں آ رہے تو اس طرح سے جو اس کی روٹ ہے اس کے پاس سے کسی بھی چیز کی مدد سے آپ مٹی کو ہٹاتے جائیں اور جب اس کی روٹس ویزبل ہو جائیں تو کوشش یہ ہی کرنی ہے کہ ایک پراپر پلانٹ جو ہے اس کو احتیاط سے الگ کر لیا جائے کہ ایک آدھ روٹ اس کے ساتھ آ جائے تو اس میں ہائیبریڈ ویرائیٹیز بھی آتی ہیں لیکن میرے پاس یہ جو ہے مجھے لگتا ہے یہ دیسی ٹائپس کا ہے کیونکہ اس پہ سیڈز بھی بنتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں تو اس والے پلانٹ کے ساتھ بی بی پلانٹ کے ساتھ روٹ تو نہیں آئی لیکن یہ بھی اچھے سے گروہ ہو جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ ایک دو لیف نوڈ ہونا ضروری ہے اور یہ روٹنگ اچھے سے کر لیتا ہے تو میں ایک اور کوشش کر رہی تھی کہ ایک پلانٹ آپ کو روٹس کے ساتھ بھی نکال کے دکھاؤں تو یہ ایک سائیڈ پہ اس کے ساتھ روٹس آ گئی تھی اور اس میں کافی زیادہ روٹس تھی حالانکہ اس کے اوپر لیف صرف دو ہی آئے ہیں لیکن روٹس اس کے ساتھ زیادہ تھی تو اس طرح سے ایک پلانٹ سے بہت سے اس کے پلانٹ بن سکتے ہیں اس ٹائم پہ بھی میرا جو یہ مدر پلانٹ ہے اس میں بیس پچیس یا شاید اس سے بھی زیادہ پلانٹس ہوں اور چھ سات پلانٹس تو اس میں سے میں نے نکال لیے تھے اور فیلحال ان کو لگانے کے لیے میں چھوٹے پلاسٹک کے کپس کو ہی یوز کروں گی جب میں دیکھوں گی کہ اس میں اس کا روٹس کا سٹرکچر اچھے سے بن گیا ہے اور روڈ باول اچھا سا مچور ہو گیا ہے تو پھر اس کو بڑے پوٹ میں لگاؤں گی تو اس کی نیچے والی ایک لیف چوہے ایک دو لیف ہٹا دوں گی تاکہ اس کے اوپر سٹریس کم سے کم پڑے اور لیف نوڈ بھی جب ویزبل ہو جائیں گے تو وہاں سے روٹس کے نکلنے میں آسانی ہوگی تو اس کو میں اس طرح سے کٹنگ کے طور پر لگا دوں گی کیونکہ اس کے ساتھ تو روٹ نہیں تھی اور اس کے لیف بھی بڑے ہی رفن ٹاف ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بھی خوبصورت سے لگتے ہیں اور فلارز تو بہت ہی ماشاءاللہ پورا سال اس کے فلارز کا کلر چینج ہوتا رہتا ہے ونٹرز میں اس کے فلارز کافی ڈارک سے کلر کی ہوتے ہیں سمرز میں اس کے فلارز جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈل اور کلر چینج کرتے رہتے ہیں تو اس طرح سے مٹی میں نے ایک حصہ جو ہے وہ پلین گارڈن سوائل اور ایک حصہ اس میں میں نے رائسسک ڈالی تھی کیونکہ کوکوپیٹ میرے پاس نہیں تھی اور ایک حصہ کمپوسٹ کا میں نے ڈالا تھا تھوڑی سی ووڈ ایش میرے پاس پڑی تھی وہ میں نے اس میں شامل کر لی تھی اور بس اس کے علاوہ میں نے کوئی چیز اس میں نہیں ڈالی تو آپ کے پاس اگر یہ رائسسک نہ ہو تو آپ اس کی جگہ سینڈ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب ان چھوٹے پلاسٹک کے پوٹس میں سارے پلانٹس کو میں جلدی جلدی شفٹ کر لوں گی ان پلانٹس کو ان کٹنگز کو جب میں لگا دوں گی تو اس کے بعد ان کو کچھ دن کے لیے دس پندرہ دن کے لیے شیڈ میں رکھوں گی جب میں دیکھوں گی کہ اوپر سے نئے لیوز سٹارٹ ہو گئے ہیں تو تب میں ان کو گریجولی یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے ان کا دھوپ کا ٹائم بڑھاتی جاؤں گی تو سارے پوٹس میں میں نے لگا دیا اس کے بعد شیڈ میں رکھ دوں گی حالانکہ یہ میرا پلانٹس سارا سال فول سن لائٹ میں یعنی صبح نو بجے سے لے کے شام کو پانچ بجے تک تو اس پہ دھوپ پڑتی ہے میرے اس پلانٹ تو بہت ہی لو منٹیننس اور خوبصورت سا فلارنگ پلانٹ ہے اور اس کے خوبصورت سے پھول جو ہیں اکثر کٹ فلارز کے طور پر بھی یوز ہوتے ہیں تو اس پلانٹ کو آپ ضرور اپنے گارڈن میں ایڈ کریں آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں تینکس فور وچنگ اللہ حافظ